چلے اس وقت کی بڑی خبر کیوں رکھ کریں گے مالویہ نگر تھانا کے حوجران استطمکان نمبر میں رہنے والی محسینہ کو آخر کار 21 دن تک آئی سیو میں رہنے کی بعد خوش آ گیا خوش میں آنے کے بعد پورا معاملہ ہی الٹا پڑ گیا کیونکہ محلہ نے sdm کو لکھت بیان میں بتایا کہ اس کے پتی شمیم جیٹ سلیم اور ساس ریشی نے اس کی بیٹی اور بیٹے پر جان لیوہ حملہ کیا تھا جس میں بیٹی کی موت ہو گئی تھی جبکہ محلہ اور اس کا ایک سال کا بیٹا آئی سیو میں بھرتی تھا 21 دن بعد خائل محلہ کو خوش آیا اور خوش میں آنے کے بعد محلہ نے کہا کہ پتی جیٹ ساس نے اسے مارنے کی کوشش کی تھی آپ کو بتا دے کہ گھٹنا میں تین ورشی بیٹی کی موت ہو گئی تھی محلہ اور بیٹا میکس کے آئی سیو میں بھرتی تھے sdm کو محلہ نے لکھت میں یہ بیان دیا ہے کہ اس کے پتی اور ساس سسور نے اس کو مارنے کی کوشش کی تھی ایسے ستر تاری کو جیسے ہمیں ڈیڑ بجے انفروم کیا گیا تھا ہمارے فادر کو ایک بجے کاس پاس ہمارے فادر نے ہمیں بتایا کہ ان لڑکی کے ساتھ ایسے ایسے بات ہوگی اور آپ لوگا جاؤ تو ہم نے اپنے فیملی وارڈ کو بتایا اور ہم یہاں پایا ہم پہنچے یہاں پہ قریب ساڑھ ساڑھ ساتھ بجے کے سام کو اس کے بعد ہمیں لڑکی سے ملنے نہیں دیا ہمارے فادر نے بتایا کہ لڑکی پتہ نہیں ابھی کیسی ہے کیسی نہیں ہے اور جو بچی تھی وہ بھی ایکسپائر ہوگی ہے اور ان دونوں کے گم بھیر چوٹ ہے اور ابھی خطرے میں ہیں اور کچھ کہہ نہیں سکتا تو آپ کو بتاتے کہ مہلا کو اکیس دن بعد ہوش آیا اور ہوش میں آنے کے بعد مہلا نے ولست کو لکھت میں یہ بیان دیا ہے کہ اس پر جان نیوہ حملہ کرنے والے اس کے پتی اس کی ساس سسور تھے جنہوں نے اس کے بیٹے بیٹی اور اس پر حملہ کیا آپ کو بتا دیں کہ اس پورے حملے میں جو مہلا کی بیٹی ہے اس کی موت ہو گئی اور جو مہلا تھی وہ گمبھیر روپ سے گھائل تھی اور آئی سیو میں بھڑتی تھی قریب گھٹنا کے اکیس دن بعد گھائل مہلا کو ہوش آیا اور ہوش میں آنے کے بعد مہلا نے لکھت میں بیان دیا پولس کو کہ اس کے پتی جیٹ اور ساس نے اس کو مارنے کی کوشش کی تھی آپ کو بتا دیں کہ اس پوری گھٹنا میں تین سال کی بیٹی جو ہے مہلا کی اس کی موت ہو گئی تھی مہلا اور بیٹا میکس کے آئی سیو میں بھڑتی تھی قریب اکیس دن بعد مہلا کو ہوش آیا اور ہوش میں آنے کے بعد ایس ٹی ایم کو مہلا نے لکھت میں بیان دیا زیادہ جوانکاری کے لیے ہمارے سر جو چکے ہیں سموالتہ راکیش سونی راکیش کیا کچھ جوانکاری آپ کو مل پا رہی ہے دیکھیں یہ پورا حاملہ جو ہے ان کا مالوے نگر کے ہوجرانی علاقے کا ہے جہاں پر آج پہ یعنی کی بائیس دن پہلے ایک گھر کے اندر کلے ہوتا اس میں جس طریقے سے جو پیٹا ہوتی اس نے ہی اپنے بچے اور اپنے اوپر جان لے وہ حاملہ کہتا ہے جس میں کہ اس کی جو تین برسی گیٹی تھی اس کی موت ہو جاتی ہے اور ساتھ ساتھ جو مہلا اور اس کا جو بچہ ہے وہ ہاؤسپیٹل میں ہوتے ایک کس دن بعد حالکہ ان کو ہاؤسپیٹل سے چارٹ کر دیا گا اور اس کے بعد مہلا نے لکھت میں سکایت دی ہے دلی کے مالوے نگر تھانے میں دی اور جس طریقے سے پورے آپ سے جو گھر کا کلے تھا اس کے بارے میں اس کے جمعہ دار کیلئے اپنے پتی اپنے ساتھ سو اور اپنے جیٹ کو جمعہ دار بتایا جس طریقے سے کیونکہ لگاتار ان کے گھر میں یہ آپ سے کلے ہوتا تھا جس کو لے کر جس میں بچی ہے تیر سال کی اس کی موت ہو جاتی ہے اور اس کے باوجود بھی سو سال پچھل جو سال جو مہلا کا سو سال پچھتا اس نے اس چیز کی سودھ نہیں لی رہے اور اکیس دن بعد مہلا جب ہاؤسپیٹل سے دکھار رکھتی ہے تو اس کے بعد اس نے پوری گھرکنہ کی جو جہنکاری ہے دلی پلس کو لکھت میں دیا دلی پلس پورے معاملے کی جاج کر رہی ہے اور کاروائی کرنے کا دعوت شکریہ آپ کا راکش تمام جوانکاری کے لیے